نمسکر سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگیتہ سپن میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ برسات کے موسم میں ہمیں کون سے فل اور سبجیوں کا اپیوک کرنا چاہیے جس سے ہم سوست رہے ہیں اور بیماریاں ہم تک نہ پھٹکے کیونکہ اب برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے اس موسم میں بیماریاں ادھک ہوتی ہیں مانسون سیجن میں ہمیں سیپ کا اپیوک جرور کرنا چاہیے کیونکہ سیپ کھانے سے بھرپور ماترہ میں انرجی ملتی ہے اس میں ڈائیٹری فائیور ہوتے ہیں جو بیکٹریہ کو ختم کرتے ہیں اور سیپ ہماری امیونیٹی کو سٹرونگ کرتے ہیں اس لئے برسات کے موسم میں سیپ کا اپیوک اویسی کرنا چاہیے چاہیے آپ سیپ کو جوس کے روپ میں لیں یا پھر اس کو فروٹ سیلٹ کے روپ میں لیں سیپ اویسی کھائیں اسی طریقے سے برسات کے موسم میں ہمیں انار کا اپیوک بھی کرنا چاہیے کیونکہ انار ہماری بوڈی میں بلیڈ کو بھی بڑھاتا ہے کھون کی ماترہ بڑھاتا ہے اور ہماری امیونیٹی کو بھی سٹرونگ کرتا ہے انار میں انٹی انفلمیٹی گھن پائے جاتے ہیں جو ہماری امیونیٹی سسٹم کو مجبوط کرتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں آلو بکھارہ میں بھی بھرپور ماترہ میں بیٹامین سی پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس میں انپوسک تکو بھی پائے جاتے ہیں جو ہماری بوڈی کو سٹرونگ بناتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں تو برسات کے موسم میں آپ آلو بکھارے کا اپیوک بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ پپیتے کا اپیوک کر سکتے ہیں کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ پپیتے ہماری بوڈی میں میٹاپولیجم کو بڑھاتا ہے اور یہ ہمارے پاچن تنتر کو بھی صحیح رکھتا ہے پپیتے میں ویٹامین اے اور سی پائے جاتا ہے ساتھ اس میں فائبر بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جامون ہمارے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے دل کو سوستہ رکھتا ہے اسے کھانے سے ڈائیجیسن کی سمسیاں نہیں ہوتی جس کارن سے ہمیں ایسے ڈیٹی کب جن سمسیاں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جامون کے بھی صحیح میں میری چینل پر ایک لانگ ویڈیو بھی ہے جس میں جامون کے بارے میں سارے جانکاریاں دی گئی ہیں آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جامون کے بھی صحیح میں اور زیادہ جانکاری چاہتے ہیں یا ہیلتھ سے سمبندیت کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ میرے بلوگ سنگتاسپین.com پر ویجٹ کریں وہاں پر آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ سبھی جانکاریاں مل جائیں گی لیچی میں انٹی وائرل گھن ہوتے یہ ایمونٹی کو بڑھاتا اور اسے کھانے سے ہمارا سریر شوست رہتا ہے ساتھ ہمارا بلڈ سرکولیشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اب برشات کے موسم میں لیچی کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں کریلا بھلے ہی کھانے میں کڑوا ہو لیکن اس کے فائدے کئی ہیں آپ کریلے کے سواد تنجا اس کے فائدوں کو دیکھیں انٹی انکلیمیٹری گھن پائے جاتے ہیں جو برشات کے موسم میں ہونے والے انیک پرکار کی بیماری اسے ہمیں بچاتے ہیں آپ کریلے کو کئی طریقے سے بنا کر کھا سکتے ہیں آپ تو کریلے کے اچار بھی آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے کریلے کے بھی صحیح میں بھی آپ کو میرے چینل پر لیٹسٹ ویڈیو مل جائیں گے کریلے کی کڑواہت کو کیسے ختم کرے اس بھی صحیح پر میرا ایک ویڈیو ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار سے ہمیں برشات کے موسم نیبو کا بھی اپیوک کرنا چاہیے کیونکہ نیبو میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو ہماری ایمینٹی کے لیے بہت جرور ہے ویٹامین سی ہمیں بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے اس کے لیے آپ نیبو پانی کا اپیوک بھی کر سکتے ہیں یا آپ نیبو کو سیلیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں آپ لیمنٹی بھی بنا کر پی سکتے ہیں مطلب آپ کو کھانے میں اپنے ڈائیٹ میں نیبو کا اپیوک کرنا ہے کیونکہ نیبو ہمیں ہر طریقے سے فائدے پہنچاتا ہے نیبو کے بھی سیلے میں بھی آپ کو بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے اور کسی بھی ٹاپک پہ جو سارے ٹاپک میں نے اس ویڈیو میں بولے ہیں ان سبھی میرے کے بلوگ پا پوست لکھی ہوئی ہیں آپ ان پوستوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے انے ساتھیوں کے ساتھ بھی ساجہ کریں ان سبھی پوستوں کا اور ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا ایک بار ویڈیڈ ضرور کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں Thank you